بسم اللہ الرحمن الرحیم اس مائنڈ سیٹ سے باہر نکلنے کے لیے ہمیں کیا کریں گے آج ہم چھوٹی سی بات کریں گے تاکہ ویڈیو بہت بڑی نہ ہو جائے تو جائزہ لیتے ہیں کہ ہم اس وقت ہماری سیچویشن کیا ہے اگر ہم اس وقت دیکھئے تو پاکستان میں ہر طرف آپ کو ڈسٹرسٹ نظر آئے گا کہ ہم جوڈیشری پہ ٹرسٹ نہیں کرتے ہم آپس میں ٹرسٹ نہیں کرتے ہم دکاندار پہ ٹرسٹ نہیں کرتے دکاندار ہم پہ ٹرسٹ نہیں کرتا ہم سسٹم پہ � ہم جوڈیشری پہ ٹرسٹ نہیں کرتے ہم پولیٹیشن پہ ٹرسٹ نہیں کرتے ہم گورنمنٹ پہ ٹرسٹ نہیں کرتے تو ہر طرف آپ دیکھئے تو element of dris trust amongst us and with institution is there دوسرا آپ دیکھیں تو مہنگائی کہیں سے کہیں پہنچ گئی ہے اور جو ہے جو ہمارا corruption بے حد آسمان کو چھو رہا ہے lawlessness زیادہ ہے پھر آپ دیکھئے کہ ہمارے جو علاقے میں بہت سارے ممالک ہیں جن سے ہمارے سردیں ملتی ہیں تو آپ یہ دیکھئے کہ ہمارے ان سے تعلقات کیسے ہیں وہ بھی تعلقات ایسے نہیں ہیں کہ جس پہ ہم فخر محسوس کر سکیں ان تمام باتوں کو اگر میں کہوں تو جو ایک عام انسان دیکھتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ corruption بہت زیادہ ہے ڈالر پہنچ گیا ہے دو سو چالیس پہ پیٹرول جو ہے وہ دو سو تیس پہ ہے انفلیشن بہت زیادہ ہے جو ہماری stock market ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے overall جو industrial production ہے وہ بھی low ہے agricultural product ہے وہ بھی production ہے وہ بھی low ہے اور ملک میں تقریباً تین کروڑ لوگ سیلاب سے متاثر ہیں اور ہماری حکومت کے جو لوگ ہیں including وزیر اعظم وزیر خارجہ وہ بہر سیر سپاٹا کرتے پھر رہے ہیں پتہ نہیں کس ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں کبھی امریکہ اور کبھی انگلینڈ اور کبھی کہیں اور کبھی کہیں تو نتیجہ یہ ہے کہ جو عوام ہے اس میں بیچینی ہے اور جو وہ پاکستان کے اداروں پہ trust ہے وہ بہت ہی low ہے تو اب آئیے یہ جائزہ لیتے ہیں کہ یہ جو ہمارا slavery mindset ہے یا جس کی میں بات کر رہا ہوں یہ ہمیں ملا کہاں سے اور ہم نے اس کو inherit کہاں سے کیا تو جنرل اسلم بیک صاحب جو پاکستان کے chief of the army staff تھے ان کے نزدیک یہ genetic defect ہے جو کہ ہمیں ملا ہے کہ ہم ہمارا جب پاکستان بنا تو یہ ہماری genesis میں یا ہماری genetic طور پہ ہمیں ملا ہے جس میں کہ جو slavery mindset ہے وہ قائم ہے اس کو میں کہہ رہا ہوں سلیوری mindset انہوں نے نہیں کا تو سلیوری mindset کیا ہے تو آپ دیکھئے کہ کسی بھی ملک کو چلانے کے لیے یا کسی بھی ملک میں چار بہت بڑے important ادارے ہیں جس میں سب سے important is judiciary تو جناب judiciary جو ہے وہ effective ہو آزاد ہو time پہ فیصلے کرے اور لوگوں کا بہت زیادہ اس میں پیسہ خرچ نہ ہو اور جو اس میں بھرتی کا نظام ہے وہ competence based ہو اور جو ہمارے یعنی ایک common word جو چاروں کے لیے بہت important ہوگا that is integrity کہ integrity جو ہے وہ بہت high ہونی چاہیے judiciary میں بھی اور باقی جو تین ستون ہیں ان میں بھی تو جو دوسرا ستون ہے وہ arm forces forces کہہ لیجئے military کہہ لیجئے وہ دوسری force ہماری دوسری جو بنیاد ہے یا ہمارا ستون ہے وہ یہ ہے اور تیسرا ہے جو کہ civil administration کہہ لیجئے civil انتظامیاں کہہ لیجئے وہ پوری bureaucracy کہہ لیجئے that is has to be there اور اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ integrity بہت high ہو corruption نہ ہو merit پہ decisions ہو merit پہ promotion ہو اور viewers چوتھا ستون ہے political system political جماعتیں اور unfortunately پاکستان کا جو political system ہے جو چار ستون ہیں ان میں سے سب سے گیا گزرا جائے وہ اور weakest جو ستون ہے وہ political system ہے آپ دیکھئے کہ جب سے پاکستان بنا ہے کوئی بھی prime minister آج تک اپنی جو انہوں نے tenure ہے وہ پورا نہیں کر سکے ہم نے دو prime ministers کو بنظیر صاحبہ کو اور نواز شریف صاحب کو پانچ دفعہ گھر بھیجا اور پانچوں دفعہ گھر بھیجا کہ جی ان پہ corruption کے charges ہیں اور ہم یہ پرووی نہیں کر سکے کہ ان پہ corruption کے charges ہیں اور ان کو سزا کیا ملنی چاہیے اور وہ پھر آتے گئے پھر چلے گئے پھر آئے پھر چلے گئے اور ابھی بھی جو سب سے زیادہ گالییں پڑتی ہیں اور سب سے زیادہ جو محنت کرتا ہے پبلک کو فیس کرتا ہے وہ political system ہے یا political government ہے تو unfortunately political government یا political system جو ہے وہ power quarters کے ہاتھوں شکار ہے اور میں پھر quote کروں گا جنرل اسلم بیک صاحب کو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جب inheritance ہم میں ملا وہ power quarter یہ تھا کہ جناب سکندر مرزا صاحب نے جنرل عیوب خان کو باوردی جنرل کو cabinet میں شامل کیا as defense minister یعنی کہ جو civil انتظامیاں تھی political لوگ تھے انہوں نے power حوالے کر دی arm forces کے اس کے بعد آپ دیکھئے کہ عیوب خان صاحب نے مارشللہ لگایا یایہ خان صاحب آئے زیاو الحق آئے پرویز مشرف آئے اور یایہ خان کے زمانے میں یہ ہوا کہ یایہ خان صاحب جو ہیں وہ chief of the army staff بھی تھے پریزیڈنٹ بھی تھے chief marshal administrator بھی تھے اور جو وہاں جماعت east پاکستان میں جیتی اس کو ان کے دور حکومت میں جو power ہے وہ transfer نہیں ہوا اور بنگلہ دیش بن گیا تو ابھی بھی آپ دیکھئے جس طرح جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو power quarter ہے وہ arm forces ہیں وہ discipline ہیں اور ان کے پاس قوت ہے اور unfortunately جو judiciary ہے اس نے بھی اس طرح blossom نہیں کیا اوپر نہیں آئی وہ بھی weak link ہے جو bureaucracy ہے وہ بھی weaker link ہے اور جب بھی political leadership کو انہوں نے باہر کرنا ہوتا ہے یا political لوگوں کو باہر کرنا ہوتا ہے تو یہ تینوں طاقتیں آپس میں مل جاتی ہیں اور political leadership کو باہر کر دیتی ہیں اور political leadership بھی جو ہے وہ بکنے کو تیار رہتی ہے وہ انتظار میں رہتے ہیں کہ ایک جائے اور دوسرا جو ہے وہ آ جائے اور وہ جوڑ توڑ کر لیں اور جوڑ توڑ بھی کریں power quarters کے ساتھ تو جناب اگر ہم نے یہ انتظام ٹھیک کرنا ہے پاکستان کو فیوچرسٹک ملک بنانا ہے تو یہ ضرور دیکھنا ہوگا کہ یہ جو چاروں ہمارے ستون ہیں وہاں ایک تو یہ بہت ضروری ہو کہ merit پہ decisions ہوں merit پہ لوگ اوپر آئیں merit پہ بھرتی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ ہوں وہاں پہ very high degree of integrity وہاں پہ ہونی چاہیے اور احتساب کا عمل بھی ہونا چاہیے کہ اگر وہاں احتساب نہیں ہو رہا تو احتساب بھی ہو یہ عجیب بات ہے کہ دو قوتیں بڑی strong ہیں ایک عامی اگر وہاں پہ آپ کچھ بات کریں تو فورا غداری کی بات شروع ہو جاتی ہے اور article 6 لگتا ہے اور اگر آپ judiciary کے خلاف کوئی بات کرنا شروع کر دیں تو یہ پتہ چلتا ہے یہ contempt of court ہو گیا اور آپ دونوں کو challenge نہیں کر سکتے تو ہماری نظر میں یہ بہت ضروری ہے کہ اے جو political leadership ہے اس کو پنپنے کا موقع دیا جائے right from the grassroot جیسے کہ for example counselor level ہے اور جس کو ہم شہری حکومت کہتے ہیں وہ effective ہو اور اسی طرح political parties جو ہیں ان کو پنپنے کا موقع دیا جائے اور وہاں پہ بھی political parties کے لیے ضروری ہے کہ ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کریں جو بکاؤ مال نہ ہو اور ان کی عوام کے اندر جو پذیرائی ہے اور integrity ہے وہ بہت high ہو اور وہ corruption میں engaged نہ ہو تو اسی طرح جو ہمارے civil انتظامیاں ہیں اس کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ civil انتظامیاں بھی ان کے جو test ہوتا تھا جیسے آئی آئی سی جو ہے tests ہوتے تھے ان کے بھرتی کرنے کے لیے ان کو جس کے through commissioners اور باقی لوگ بنتے تھے تو وہ بھی بہت ضروری ہے کہ وہ بہت important وہ اس پہ بھی بہت عمل ہو اور ان کی جو بھرتی ہے اور ان کی جو ترقی ہے وہ merit پہ ہو اسی طرح اگر ہم یوڈی شریح کو دیکھ لیتے ہیں تو جوڈی شریح also has to see کہ جی جو ہماری نیچے سے لے کے اوپر تک پورا judicial system ہے وہاں کیا reforms چاہیے اور ہم وہاں پہ کیا بہتری لاسکتے ہیں تاکہ لوگوں کو سستہ اور فوری جو ہے وہ ان کو judicial system سے انصاف مل سکے similarly army یا ہمارا جو armed forces ہیں ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کوشش کریں کہ جتنا اچھا ہمارا army کا نظام ہے یا armed forces کا نظام ہے اس کو ہم replicate کریں in other areas of Pakistan life as well ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ اس پہ عمل ہو اور انشاءاللہ تعالی ہم سمجھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں یہ ہوگا فوری طور میں ہمیں کیا کرنا چاہیے فوری طور میں ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمارے سارے power quarters ایک ساتھ بیٹھیں اور یہ تیہ کریں کہ پاکستان میں فوری transparent election کیسے ہوں گے جو نیب کا قانون ختم کیا گیا ہے اس کو ہم revive کیسے کریں گے اور جو ہمارا election commission ہے وہ ایک independent آزاد ادارہ کیسے بنے گا جس کو ہم جو ہے influence نہ کر سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سب مل کے یہ تیہ کریں کہ rule of law ہوگا پاکستان میں میں انشاءاللہ اگلی دفعہ جب ہم بات کریں گے تو ہم power جو regime change ہوئی ہے اس پہ بھی بات کریں گے اور building trust پہ بھی بات کریں گے شکریہ اسلام علیکم اسلام علیکم